اور ہمارے ساتھ سابق سفیر ایران کے پاکستانی جاوید حسین موجود ہیں کچھ ان سے انسائٹ لیتے ہیں جاوید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا جو ایسکلیشن ہے بیٹوین یو ایس این ایران اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے اور آپ نے کیونکہ وہاں سرف کیا ہوا ہے آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ جس طرح کی ریجیم کو ایکسپلین کرتے ہیں ٹرمپ اور اس کے ایلائیز کے وہاں ایک ریجیم ہے جس نے بڑا آپریشن پھیلایا ہے اور لوگ جو ہیں بڑے ڈائیورس ہیں اس میتھ میں کتنی حقیقت ہے میرا خیال میں یہ تو بہت ایگزاجریشن ہے ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں پہ ایرانی حکومت ہے وہ انتخابات کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے اور اپنا طاقت میں ووٹڈ انٹو پار ہر چار سال کے بعد وہاں الیکشن ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پہ پارلیمنٹ ہے اور وہاں پہ صدر ہیں اور دوسری بھی جو وہاں پہ بوڈیز ہیں وہ لوگوں کے ووٹوں سے آتی ہیں سو یہ ضرور ہے کہ وہاں کے نظام میں ایک جو اسلامی ریپبلک ہے تو مذہب کا بھی عمل دخل ہے لیکن یہ کہنا کہ وہاں کی حکومت ہے وہاں کا جو نظام ہے وہ اس میں لوگوں کی مرضی شامل نہیں ہے میرے خیال میں یہ تو بالکلی غلط بات ہے اور اس میں کوئی ہمیں کو اس کو زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے اس کو زیادہ امیت نہیں دینی چاہیے سر یہ جو ریسپانس دیا ہے وہ اس کو بڑا پروپورشنیٹ ریسپانس کہہ رہے ہیں انہوں نے جو ائر بیسس پہ حملہ کیا ہے اس سے آن ورڈز آپ سیچویشن کو کیسا دیکھ رہے ہیں کیونکہ پینٹوگون نے کنفرم تو کیا ہے لیکن کیجولٹیز کا بھی نہیں بتا رہے all is well کی ٹویٹ آئی ہے ٹرمپ کی طرف سے تو how do you see it will go دیکھیں جب یہ قاسم سلمانی صاحب کو اسیسینیٹ کیا گیا بغداد میں ائرپورٹ کے باس تو اس کے بعد ہی جو ایک ایسا واقعہ تھا جو ایراک کی سوہنینٹی کی اس میں وائلیشن تھی اور یو این کے پرنسپلز یو این چارٹر کے پرنسپلز ان انٹرنیشن کے پرنسپلز کو بھی وائلیشن کیا گیا اور ایک بہت غلط قسم کا پریسیڈنٹ ہمارے کا نے سیٹ کیا کہ دوسرے موالے کے جو پبلک اوفیشنز ہیں ان کو انہوں نے ایک ایک طاقت کے اور فورس کے ذریعے سے اسیسینیٹ کیا تو یہ ایک بہت غلط پریسیڈنٹ ہے جو مید کرنا چاہیے کہ آئندہ کسی رہا اور فالو نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بڑے خطرناک نتائج آ سکتے ہیں اس وائلیشن کے بعد جواب میں ایران کے جو وہاں پر لیڈر ہیں فورن مینسٹر ہیں دوسرے ملٹری لیڈرز ہیں انہوں نے واضح کر دیا تھا تین چیزوں نے کہی انہوں نے کہا کہ ایران ضرور ریٹیلیٹ کرے گا نمبر وان نمبر تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے ایک فوجی سینئر اوفیشل پہ حملہ کیا گیا تو اس کے بدلے میں ایران بھی ملٹری ٹارگٹ پہ کرے گا اور تیسا انہوں نے کہا کہ ہمارا جو جواب ہوگا وہ پروپورشنیٹ ہوگا اور ہم وائیڈر وار نہیں چاہتے انہوں نے جو آج حملے کی ہیں صبح وہاں پہ مسائل اٹیک کی ہیں دو سٹیشنز پہ دو ملٹری بیسس پہ اراکیز یا امریکنز بھی ہیں انہوں نے خال میں ان چاروں شرائط کے پہ پورا اترتے ہیں اور اس لیے توقع کرنا چاہیے کہ یہ جو جو ایک کنفلیکٹ یا ایک ڈسپیوٹ شروع آیا جس میں دونوں طرف سے نقصان ہوا ہے لیکن توقع یہ کہ اس کی ایسکلیشن اب نہیں ہوگی اور یہ معاملہ یہیں پہ رک جائے گا بہت شکریہ جاوید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا شہزاد صاحب میرے سامنے موڈیز کی رپورٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تینشن ہے بیٹوین یو ایس اینڈ ایران اس کے بہت براڈ ایکنومک فائنینشل شاکس ہوں گے جو دنیا محسوس کرے گی اور جو سیکٹر سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وہ انرڈی ہے بینکنگ سیکٹر ہے سیف ہیون انویسمنٹ جو ہوتی ہیں یعنی گولڈ ان بانڈ اور ٹواریزم ان سب کو نکالیں اور یہ دیکھیں کہ جو کنٹریز اس سے ایفیکٹ ہو رہی ہیں وہ وہ ہیں جو انڈسٹریل سٹیٹس ہیں جیسے جپان انڈیا چائنہ انڈ ساؤتھ کوریا تو کیا اس میں سے یہ صرف تھوڑا بہت ٹربل شوٹنگ کی طرح کا کام کر کے اس میں سے یہ کچھ ٹریڈ میں کچھ گین کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یو ایس آئل کی قیمتیں ایک دام اوپر چلی گئی ہیں میرا خیال ہے کہ جو یو ایس ساری دنیا میں تو آئل سپلائے کر نہیں سکتا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آئل ایمپورٹر نہیں ہے نیٹ ایمپورٹر نہیں ہے بلکہ نیٹ ایکسپورٹر ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا اس کا تیل اپنے ہی اس طرح کافی زیادہ استعمال ہو جاتا ہے اور انہوں نے کچھ نہ کچھ سلاک اٹھایا ہے جب یہ جیسے کہ انہوں نے ایران کی اوپر جب سینکشن لگائیں تو جو 35% کے قریب انڈیا ایران سے لیتا تھا تو انہوں نے 10% اس کا انڈیا کو سپلائے کرنا چلو کیا لیکن وہ چینڈ اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ it becomes difficult to sustain تو having said that میرا خیال ہے پچھلے چار دنوں کا جو آپ کو ایکنومک جو لینڈسکپ نظر آتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ بے شک چند سٹاک ایکسچینجز بہت drop ہوئیں لیکن آپ نے دیکھا کلی کے دن میں سٹاک ایکسچینجز واپس اٹھنا شروع ہو گئیں جو تیل کی قیمت ستر سے اوپر گئی اور پھر کلی کے دن میں وہ نیچے جانا شروع ہو گئی تو وہ خطرہ جو کہ مارکٹس محسوس کر رہی تھی پہلے اب وہ محسوس نہیں کر رہی ہیں میرے پاس ٹائم بہت کم ہے ناصر ویق صاحب سارے گہرے ہیں پوزیٹیف سائن ہیں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں مجھے شوٹلی بتا دیجئے میرا خیال یہ ہے کہ اقتصادی طور پر نقصان تو ہوگا لیکن اتنا بلانی ہوگا جتنا ہم اس کو پورٹرے کر رہے تھے ہم بتا رہے تھے کیا ہو سکتا ہے کیا لیکن اگر یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں اور جو چھے بلیشیاز ہیں مختلف ملکوں میں وہ اپنا کام جائی رکھتی ہیں اور اسٹالیشنز پر حملہ کرتی ہیں تو شاید معاملات خراب ہو جائیں آپ نائے حرمز پر نظر رکھئے گا وہ بہت امپورٹن ہے بہت بہت شکریہ میرے سارے مہمانوں کا اور وقت کی کمی ہے ٹاپک بہت بڑا ہے لیکن حقیقت یہ کہ کبھی کبھی مجھے امریکہ بلکل اپنے سیاست دانوں جیسا محسوس ہوتا ہے کہ جب دل کرتا ہے کسی بھی طرف چیزوں کو ٹویسٹ کر لیتے ہیں وار کرائمز کر لیتے ہیں ایسکلیشن خود ہی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ یہ خبر دیتے ہیں کہ ان بیسس پہ امریکن فوجی تو وہ کہتے ہیں امریکن فوجیوں کو کچھ نہیں ہوا ہاں کچھ اراکی مرے ہیں This is very inhuman